آسٹریلیا سے مسور کا نریات لگاتار بڑھ رہا ہے۔ آسٹریلیای سانکھی کی بیورو کے آکڑوں سے پتا چلتا ہے کہ اکٹوبر دو ہزار تیس میں وہاں سے ستانوے ہزار سات سو سترہ تن مسور کا نریات ہوا تھا جو نومبر میں بڑھ کر ایک لاکھ انیس ہزار ایک سو چونتیس تن تتھا دسمبر میں اچھل کر دو لاکھ سینٹیس ہزار تین سو پینٹالیس تن پر پہنچ گیا ہے۔ اس طرح چالو مارکیٹنگ سیزن کی پہلی تیماہی اکٹوبر دسمبر دو ہزار تیس کے دوران آسٹریلیا سے کل چار لاکھ چوون ہزار ایک سو چیانوے تن مسور کا نریات ہوا جس میں سے اکیلے بھارت کو تین لاکھ دس ہزار سات سو چھتیس تن کا شپمنٹ کیا گیا۔ بھارت نے آسٹریلیا سے اکٹوبر میں انسٹھ ہزار ایک سو بہتر ٹن، نومبر میں ننیانوے ہزار ایک سو چھپن ٹن تتھا دسمبر میں ایک لاکھ باون ہزار چار سو سات ٹن مسور کا آیات کیا ہے۔ سمیق شادین تیماہی کے دوران آسٹریلیا سے بھارت کے علاوہ بانگلہ دیش کو چھبیس ہزار ٹن، نیپال کو دس ہزار ٹن، مصر کی سات ہزار ٹن، پاکستان کو تیس ہزار ٹن، شری لنکا کو تیس ہزار ٹن تتھا سنیوکت عرب امیرات، یو ائی کو سترہ ہزار ٹن مسور کا نریات کیا گیا۔ ترکی نے اس تیماہی میں آسٹریلیا سے قریب 28,000 ٹن مسور کا آیات کیا۔ وہاں مکھیت کناڑا سے اس کا بھاری آیات ہوتا ہے۔ بھارت میں بھی کناڑا سے کافی ماترہ میں مسور کا آیات ہوتا ہے۔ اکٹوبر دسمبر 2023 کی تیماہی کے دوران آسٹریلیا سے کئی انہے دیشوں کو بھی تھوڑی بھوت ماترہ میں مسور کا نریات کیا گیا جس میں بہرین، کناڑا، فیجی، انڈونیشیا، ملیشیا، جاپان، ماریشس، نیوزی لینڈ، دکشن کوریا، پاپوہ نیو گینی، ساؤتھ افریقہ، امریکہ، انگلینڈ، یمن تثہ زمبابوے آدھی شامل ہے۔ دسمبر میں بھارت نے آسٹریلیا سے ایک لاکھ باون ہزار چار سو سات تن مسور کا آیات کیا جو اس کے کل نریات کا چونسٹ پرتشت رہا۔ نومبر کی تلنا میں دسمبر کے دوران آسٹریلیا سے مسور کے نریات میں قریب دو گنی بڑوتری درز کی گئی۔ ساؤتھ آسٹریلیا ایوام وکٹوریا پرانت میں نئے مال کی سپلائی ایوام اپلبدتہ بڑھنے سے نریاتکوں کو اچھا سٹاک پرابت ہو گیا ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی